سبھی ساتھی سبھی ساتھی کئی دن بعد میں جڑنے کا ایک محقہ ملا اور محقہ بھی اس طرح کا کہ جب بھارت میں دیس کا کسان دلی کی رازدانی کے چاروں طرف کو بٹھا ہویا ہے آج لکھناؤں جا رہے ہیں تو ہم یہاں پہ ایک ٹولناک کا ہے یہاں پہ رک گئے اور رکڑے کے بعد میں دیکھا کہ پورا ایک زمان یہاں پہ ہے جو دکھائی دیر ان سے جب بات چیت ہوئی تو یہ سب بیہار کے لوگ ہیں اور بیہار میں یہ وہی لوگ ہیں یہ بیہار کا کسان ہے بیہار کا یہ بیہار کا کسان ہے جب وہاں پہ جاتا ہے دوسرے کا وہاں مزدور کرنے تو یہ مزدور ہوتا ہے وہاں کا یہ اپنے گاؤں کو جا رہے ہیں وہ یہ واپسی تو ہم نے جب ان سے بات چیت کری تو یہ کسان ہے وہاں پہ دھان کی سرج مکھی کی گنے کی اس کی ایک کھیفتی کرتے ہیں لیکن منڈیا بند ہو چکی ہے بیہار میں اور بیہار کی منڈی بند ہونے کے بعد میں یہ حالات ان کی ہیں کہ یہ مزدور بھی آج نہیں رہے مزدور بھی ان کے وہاں پہ نہیں ہے مزدور یہ کرنے اتر پردیس پنجاب ہریانہ اوڈیسا دلی ماں پہ جاتے ہیں بسو سے تین تین دن کا سفر کرتے ہیں اپنے گاؤں کو واپسی جاتے ہیں یہ سارے کسان ہیں یہ تین جو کالے کانون ہیں آنے والے ٹائم میں پورے بھارت کی استھیتی یہ ہونے والی ہے جو دیس کا نوجوان ہے اس کی استھیتی یہ ہونے والی ہے پوری جمیننے جائیں گی ایم ایس پی پہ گارنٹی کانون نہیں ہوگا تو ان کے یہاں پہ جو دھان پیدا ہوتا ہے جو منصوری دھان ان کے یہاں پہ پیدا ہوتا ہے وہ رامپور اتر پردیس پنجاب اور ہریانہ کے وہاں پہ بکتا ہے وہ ہے بھارت سرکار جو کہتے ہیں ایم ایس پی تھی ہے اور رہے گی یہی وہ کالہ سچ ہے کہ جو دھان بیہار اور بیہار سے لگتے ہوئے اتر پردیس کے بورڈروں میں پیدا ہوتا ہے وہ دھان وہاں پہ نہیں بکتا منڈیا بیہار کی ختم ہوکے اور آج یہ حالات آج ان کی دیکھ سکتے ہو آپ یہ ان کی حالات ہے اور یہ یہاں سے نہیں یہ بسو کے دورہ آپ دیکھو گے یہ یہاں آگے بھی آپ دیکھو گے سب بیہار کا جو نوجوان ہے پورا یہ سب یہاں سے لگا کر وہاں تک اپنی مزدوری کرنے کے لیے یہ پورا کا پورا وہاں تک آپ دیکھو گے یہ رکے ہوئے ہیں وہاں مزدوری کرنے کے لیے وہاں پہ لوگ جاتے ہیں تو یہ حالات ہوں گی جب منڈیا ختم ہوں گی دیس کی تو منڈی ختم ہونے پہ یہ حال ہوگا یہ قانون اگر ختم نہیں ہوں گے کالے قانون تو پورے دیس میں مزدور بنے گا اور آنے والے ٹائم پہ ان کو مزدوری بھی نہیں ملے گی یہی چھے اور سات اور آٹھ ہزار کی نوکریاں ہم سب کو جو نوجوان ہیں ان کو کرنی پڑے گی تو دیس کے کسانوں کو مزدوروں کو نوجوانوں کو آدھی باسیوں کو سب کا جاگنا ہوگا جو کالے قانون ہے یہ واپسی ہو ایم ایس پی پہ گارنٹی قانون بنے جو بجلی ایمینٹمنٹ بل ہے وہ واپسی ہو دودھ کا جو ایک قانون آ رہا ہے وہ واپسی ہو تو یہ دیس بچے گا نہیں تو نہ یہ جمین بچے گی نہ یہ دیس کی جوان نہیں بچے گی نسل اور فسل بچانے کی یہ لڑائی ہے اس لڑائی میں آپ سب سامل ہو یہاں رکھتے ہوئے یہاں کانپور کنوج کے پاس میں یہاں پہ رکے ان لوگوں کو دیکھا آپ کہاں کہاں سے آپ لوگ آئے مدوبنی شپورجلا مدوبنی جلا سہرساس ہے یہ سب کسان ہیں وہاں کے یہ کوئی مزدور نہیں یہ وہاں کے کاسکار ہیں اور آج کاسکار کا یہ حالات ان کا ہیں کہ مزدوری بھی ان کے پلے وہاں پہ نہیں ہیں اور یہ دو دو دن وہاں سے یہ کل چلے ہوں گے پنجاب اور وہاں سے تین دن ہوگے اور یہ کل تک یہ جائیں گے یہ حالات ہوگی اگر صدرنا ہے آندولن میں جندہ ہے تو دلی آجو اور سنگھرسوں میں سامل ہو راکیش ٹھکیت بھارتے کسانی اونین سے سنیوکت مورچے سے لکھنا ہو جاتے ہو یہ نمونہ ہم نے دکھایا آپ آؤ ان آندولن میں سامل ہو دھنیواد سبھی ساتھی ہیں کئی دن بعد میں جڑنے کا ایک محقہ ملا اور محقہ بھی اس طرح کا کہ جب بھارت میں دیس کا کسان دلی کی رازدانی کے چاروں طرف کو بٹھا ہویا ہے آج لکھناوں جا رہے ہیں تو ہم یہاں پہ ایک ٹولناک کا ہے یہاں پہ رک گئے اور رکڑے کے بعد میں دیکھا کہ پورا ایک زمان یہاں پہ ہے جو دکھائی دیئر ان سے جب باتچیت ہوئی تو یہ سب بیہار کے لوگ ہیں اور بیہار میں یہ وہی لوگ ہیں یہ بیہار کا کسان ہے بیہار کا یہ بیہار کا کسان ہے جب وہاں پہ جاتا ہے دوسرے کا وہاں مزدور کرنے تو یہ مزدور ہوتا ہے وہاں کا یہ اپنے گاؤں کو جا رہے ہیں وہ یہ واپسی تو ہم نے جب ان سے باتچیت کری تو یہ کسان ہے وہاں پہ دھان کی سرج مکھی کی گنے کی اس کی ایک کھیتی کرتے ہیں لیکن منڈیا بند ہو چکی ہے بیہار میں اور بیہار کی منڈی بند ہونے کے بعد میں یہ حالات ان کی ہیں کہ یہ مزدور بھی آج نہیں رہے مزدور بھی ان کے وہاں پہ نہیں ہیں مزدور یہ کرنے اتر پردیس پنجاب ہریانہ اوڈیسا دلی وہاں پہ جاتے ہیں بسو سے تین تین دن کا سفر کرتے ہیں اپنے گاؤں کو واپسی جاتے ہیں یہ سارے کسان ہیں یہ تین جو کالے کانون ہیں آنے والے ٹائم میں پورے بھارت کی ستھیتی یہ ہونے والی ہے جو دیش کا نوجوان ہے اس کی ستھیتی یہ ہونے والی ہے پوری جمیننے جائیں گی ایم ایس پی پہ گارنٹی کانون نہیں ہوگا تو ان کے یہاں پہ جو دھان پیدا ہوتا ہے جو منصوری دھان ان کے یہاں پہ پیدا ہوتا ہے وہ رامپور اتر پردیس پنجاب اور ہریانہ کے وہاں پہ بکتا ہے وہ ہے بھارت سرکار جو کہتی ہے نہیں ایم ایس پی تھی ہے اور رہے گی یہی وہ کالہ سچ ہے کہ جو دھان بیہار اور بیہار سے لگتے ہوئے اتر پردیس کے بورڈروں میں پیدا ہوتا ہے وہ دھان وہاں پہ نہیں بکتا منڈیا بیہار کی ختم ہوکے اور آج یہ حالات آج ان کی دیکھ سکتے ہو آپ یہ ان کی حالات ہیں اور یہ یہاں سے نہیں یہ بسو کے دورہ آپ دیکھو گے یہ یہاں آگے بھی آپ دیکھو گے سب بیہار کا جو نوجوان ہے پورا یہ سب یہاں سے لگا کر وہاں تک اپنی مزدوری کرنے کے لئے یہ پورا پورا وہاں تک آپ دیکھو گے یہ رکے ہوئے ہیں وہاں مزدوری کرنے کے لئے وہاں پہ لوگ جاتے ہیں تو یہ حالات ہوں گی جب منڈیا ختم ہوں گی دیس کی تو منڈی ختم ہونے پہ یہ حال ہوگا یہ قانون اگر ختم نہیں ہوں گے کالے قانون تو پورے دیس میں مزدور بنے گا اور آنے والے ٹائم پہ ان کو مزدوری بھی نہیں ملے گی یہی چھے اور سات اور آٹھ ہزار کی نوکریاں ہم سب کو جو نوجوان ہیں ان کو کرنی پڑے گی تو دیس کے کسانوں کو مزدوروں کو نوجوانوں کو آدھی باسیوں کو سب کا جاگنا ہوگا جو کالے قانون ہے یہ واپسی ہو ایم ایس پی پہ گارنٹی قانون بنے جو بجلی ایمیٹمنٹ بل ہے وہ واپسی ہو دودھ کا جو ایک قانون آ رہا ہے وہ واپسی ہو تو یہ دیس بچے گا نہیں تو نہ یہ جمین بچے گی نہ یہ دیس کی جوان نہیں بچے گی نسل اور فسل بچانے کی یہ لڑائی ہے اس لڑائی میں آپ سب سامل ہو یہاں رکھتے ہوئے یہاں کانپور کنوج کے پاس میں یہاں پر رکے ان لوگو کو دیکھا آپ کہاں کہاں سے آپ لوگ آئے مدوبنی شیپورجلا مدوبنی جلا سہرساس ہے یہ سب کسان ہیں وہاں کے یہ کوئی مزدور نہیں یہ وہاں کے کاسکار ہیں اور آج کاسکار کا یہ حالات ان کا ہے کہ مزدوری بھی ان کے پلے وہاں پہ نہیں ہیں اور یہ دو دو دن وہاں سے یہ کل چلے ہوں گے پنجاب اور وہاں سے اور تین دن ہوگے اور یہ کل تک یہ جائیں گے یہ حالات ہوگی اگر صدرنا ہے آندولن میں جندہ ہے تو دل لی آجا اور سنگھرسوں میں سامل ہو راکے اسٹکیت بھارتے کسانی اونین سے سنیوکت مورچے سے لکھنا ہو جاتے ہو یہ ایک نمونہ ہم نے دکھایا آپ آؤ ان آندولن مسامل ہو دھنیواد سبھی ساتھی کئی دن بعد میں جڑنے کا ایک محقہ ملا اور محقہ بھی اس طرح کا کہ جب بھارت میں دیس کا کسان دلی کی رازدانی کے چاروں طرف کو بٹھا ہویا ہے آج لکھنا ہوں جا رہے ہیں تو ہم یہاں پہ ایک ٹولناک کا ہے یہاں پہ رک گئے اور رکڑے کے باج میں دیکھا کہ پورا ایک زمان یہاں پہ ہے جو دکھائی دیئر ان سے جب بات چیت ہوئی تو یہ سب بیہار کے لوگ ہیں اور بیہار میں یہ وہی لوگ ہیں یہ بیہار کا کسان ہے بیہار کا یہ بیہار کا کسان ہے جب وہاں پہ جاتا ہے دوسرے کا وہاں مزدوری کرنے تو یہ مزدور ہوتا ہے وہاں کا یہ اپنے گاؤں کو جا رہے ہیں یہ واپسی تو ہم نے جب ان سے بات چیت کری تو یہ کسان ہے وہاں پہ دھان کی سرج مکھی کی گنے کی اس کی ایک کھیتی کرتے ہیں لیکن منڈیا بند ہو چکی ہے بیہار میں اور بیہار کی منڈی بند ہونے کے بعد میں یہ حالات ان کی ہیں کہ یہ مزدور بھی آج نہیں رہے مزدوری بھی ان کے وہاں پہ نہیں ہیں مزدوری کرنے اتر پردیس پنجاب ہریانہ اوڈیسا دلی وہاں پہ جاتے ہیں بسو سے تین تین دن کا سفر کرتے ہیں اپنے گاؤں کو واپسی جاتے ہیں یہ سارے کسان ہیں یہ تین جو کالے کانون ہیں آنے والے ٹائم میں پورے بھارت کی ستھیتی یہ ہونے والی ہے جو دیش کا نوجوان کانون نہیں ہوگا تو ان کے یہاں پہ جو دھان پیدا ہوتا ہے جو منصوری دھان ان کے یہاں پہ پیدا ہوتا ہے وہ رامپور اتر پردیس پنجاب اور ہریانہ کے وہاں پہ بھکتا ہے وہ ہے بھارت سرکار جو کہتے ہیں ایم ایس پی تھی ہے اور رہے گی یہی وہ کالہ سچ ہے کہ جو دھان بیہار اور بیہار سے لگتے ہوئے اتر پردیس کے بورڈروں میں پیدا ہوتا ہے وہ دھان وہاں پہ نہیں بکتا منڈیا بیہار کی ختم ہوگے اور آج یہ حالات آج ان کی دیکھ سکتے ہو آپ یہ ان کی حالات ہیں اور یہ یہاں سے نہیں یہ بسو کے دورہ آپ دیکھو گے یہ یہاں آگے بھی آپ دیکھو گے سب بیہار کا جو نوجوان ہے پورا یہ سب یہاں سے لگا کر وہاں تک اپنی مزدوری کرنے کے لیے یہ پورا کا پورا وہاں تک آپ دیکھو گے یہ رکے ہوئے ہیں وہاں مزدوری کرنے کے لیے وہاں پہ لوگ جاتے ہیں تو یہ حالات ہوں گی جب منڈیا ختم ہوں گی دیس کی تو منڈی ختم ہونے پہ یہ حال ہوگا یہ قانون اگر ختم نہیں ہوں گے کالے قانون تو پورے دیس میں مزدور بنے گا اور آنے والے ٹائم پہ ان کو مزدوری بھی نہیں ملے گی یہی چھے اور سات اور آٹھ ہزار کی نوکریہ ہم سب کو جو نوجوان ہیں ان کو کرنی پڑے گی تو دیس کے کسانوں کو مزدوروں کو نوجوانوں کو آدھی باسیوں کو سب کا جاگنا ہوگا جو کالے قانون ہے یہ واپسی ہو ایم ایس پی پہ گارنٹی قانون بنے جو بجلی ایمیٹمنٹ بل ہے وہ واپسی ہو دودھ کا جو ایک قانون آ رہا ہے وہ واپسی ہو تو یہ دیس بچے گا نہیں تو نہ یہ جمین بچے گی نہ یہ دیس کی جوان نہیں بچے گی نسل اور فسل بچانے کی یہ لڑائی ہے اس لڑائی میں آپ سب سامل ہو یہاں رکھتے ہوئے یہاں کانپور کنوج کے پاس میں یہاں پر رکے ان لوگو کو دیکھا آپ کہاں کہاں سے آپ لوگ آئے مدوبنی شپورجلا مدوبنی جلا سہرساس یہ سب کسان ہیں وہاں کے یہ کوئی مزدور نہیں یہ وہاں کے کاسکار ہیں اور آج کاسکار کا یہ حالات ان کا ہے کہ مزدوری بھی ان کے پلے وہاں پہ نہیں ہیں اور یہ دو دو دن وہاں سے یہ کل چلے ہوں گے پنجاب اور وہاں سے تین دن ہوگے اور یہ کل تک یہ جائیں گے یہ حالات ہوگی اگر صدرنا ہے آندولن میں جندہ ہے تو دلی آجو اور سنگھرسوں میں سامل ہو راکے اسٹھکیت بھارتے کسانیونین سے سنیوکت مورچے سے لکھنا ہو جاتے ہوئے یہ ایک نمونہ ہم نے دکھایا آپ آؤ ان آندولن میں سامل ہو دھنیواد مجھے مجھے